بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر طلبہ و طالبات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں گیارویں حکایت کتاب کے اندر سے اور یہ میرا لیکچر نمبر سیونٹین ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس لیکچر کو جو کہ گیارویں حکایت پر مشتمل ہے اور فارسی عبارت آپ کے سامنے ہے درویشی مستجابد دعوات دربغداد پدی دامد حجوج یوسف را خبر کردن درویشی بارہا بتا چکا ہوں ان قسم کے آخر میں چھوٹیے کمانا ایک کوئی کسی کا ہوتا ہے زیادہ تر ایک استعمال ہو رہا ہے اور یہی پیچھے بھی بارہا آ چکا ہے درویشی یعنی ایک درویش ایک فقیر مستجاب مستجاب یعنی قبول کے معنی میں ہے مقبول کے معنی میں ہے الدعوات کا معنی دعا ہے تو مستجاب الدعوات ایک اٹھا ترجمہ یہ بنتا ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں در کا معنی میں ہے بغداد یہ کیپیٹل ہے عراق کا شہر کا نام ہے پدید آمد پدید آمد یعنی آ نکلا ظاہر ہوا آیا وارد ہوا حجاجِ یوسف حجاجِ یوسف یعنی یہ فارسی ایک ترکیب ہے اور حجاجِ یوسف یعنی باپ اور بیٹے کا نام اکٹھا لکھا جاتا ہے تو بیچ میں ترجمہ میں بن کا لفظ آپ کے آئے گا یعنی حجاج بن یوسف را کو خبر کردند خبر کردند یعنی خبر دی گئی اطلاع دی گئی اور فیل کے آخر میں ند لگا ہوئے اس کا معنی وہ سب ہے مراد لوگوں نے اطلاع دی لوگوں نے خبر دی ترجمہ اردو یہ بنتا ہے کہ درویشی مستجاب الدعوات دربغداد پدید آمد درویشی مستجاب الدعوات یعنی ایک فقیر یا ایک درویش جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں دربغداد پدید آمد وہ بغداد میں آ نکلا ایک درویش جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں بغداد میں آ نکلا حجاج یوسف را خبر کردند لوگوں نے حجاج بن یوسف کو خبر دی اطلاع دی لوگوں نے حجاج بن یوسف کو اطلاع دی بخاندش و گفت دعائی خیری برمن بکن گفت خدایا جانش بستان بخاندش بخاند اصل خاند اور شین ہے خاند فیل ہے جس کے آخر میں دال لگا ہے جس کا معنی وہ ایک شخص مراد ہوتا ہے یعنی اس ایک نے بلایا خاند خاندن یعنی پکارنے یا بلانے کے معنی میں ہے شین کا معنی بھی اس ہے اس کو بخاندش یعنی دو بار اس کا ترجمہ آئے گا کہ اس نے اس کو بلایا اس نے اس کو کس نے حجاج بن یوسف نے اس فقیر کو اس درویش کو بلایا یعنی بلوایا و گفت اور کہا کیا کہا دعائی خیری یعنی بلائی کی دعا خیر کی دعا بر من بر من بر کا معنی پر ہوتا ہے من کا معنی میں ہوتا ہے یعنی مجھ پر مراد میرے لئے میرے حق میں وہ کن یعنی کن کا معنی کرو کے معنی میں ہوتا ہے فیل عمر ہے گفت یعنی کہا اس نے فقیر نے خدایا اے خدا اے اللہ جانش جان کے ساتھ شین لگا ہے یعنی اس کی جان بستان 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 کا معنی ہے قبض کر لے 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 تو ترجمہ کیا بنتا ہے بے خاندش و گفت یعنی اس نے اس کو بلائا اور کہا دعائی خیری بر من بوکن کہ میرے لئے دعائی خیر کرو یعنی اس نیحجاج بن یوسف نے اس فقیر کو بلوایا اور کہا میرے لئے دعائی خیر کرو گفت تو اس فقیر نے کہا کیا کہا کہ خدا یا اے اللہ اے خدا جانش بستان اس کی جان لے لے مراد اس کی روح قبض کر لے اس کے حق میں یہ دعا کی جب یہ دعا کی تو کیا ہوا گفت از بہر خدا یعنی چھے دعاست گفت ان دعای خیرست ترہ و جملے مسلمانان را گفت یعنی کہا از بہر خدا بہر خدا یعنی خدا کے لئے یعنی خدا کا واسطہ ان یہ چھے دعا کیا دعا کیسی دعا است یعنی ہے گفت کہا ان دعای خیرست یہ دعای خیر ہے ترہ یعنی تورہ تیرے لئے و اور جملہ جملہ کا معنی تمام سب سارے ہے یہ لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مسلمانان علف نون کے ساتھ مسلمان کی جمعہ ہے را کا معنی کیلئے کا ہوتا ہے تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہتا ہے گفت تو آگے سے حجات بن یوسف نے اس فقیر سے کہا از بہر خدا آئی انچ دعاست اللہ کا واسطہ خدا کا واسطہ خدا کے لئے یہ کیسی دعا ہے اور جب جملہ سوالیہ ہوگا تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے پیپر میں جب جملہ لکھتے ہیں اردو میں تو وہاں پر سوالیہ نشان لازمی لگانا ہے گفت تو آگے سے اس فقیر نے جواب دیا یعنی حجاج بن یوسف سے کہا کہ ان دعا یہ خیرست یہ بھلائی کی دعا ہے ترہ تیرے لئے بھی و جملہ یہ مسلمانان را اور تمام مسلمانوں کے لئے تو یہاں تک جو پیراگراف ہے یہ دو دار چار میں پانچ میں بارہ تیرہ اور چودہ کے اندر آ چکا ہے انتہائی امپارٹنٹ پیراگراف ہے آگے شیر ہے اے زبردست زیردست آزار گرم تکی بماند ان بازار اے زبردست زیردست یہ دو الفاظ جو ہیں ان کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک زبردست یعنی دست سے پہلے دست کے لفظ سے پہلے زبر ہے ایک کے ساتھ زیر ہے زبردین میں رکھیے کہ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے یعنی جو اوپر والا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے جو نیچے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے تو زبردست کا معنی ہے اے طاقتور زیردست کمانا ہوگا کمزور آزار عذیت دینے کو کہتے ہیں عذیت دینے والا گرم تا کئ تا کب تک یعنی آخر کب تک بیماند رہے گا ان بازار یہ بازار کا معنی بازار ہی ہے یعنی ظلم و ستم کا بازار تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہتا ہے اے زبردست زیردست آزار اے طاقتور کمزور کو عذیت دینے والے کمزوروں کو ستانے والے گرم تک اے بیماند یعنی آخر ظلم و ستم کا یہ جو بازار ہے ان بازار یہ بازار کب تک گرم رہے گا آخر یہ ظلم و ستم کا بازار کب تک گرم رہے گا آخر میں سوالیہ نشان لگے گا چونکہ سوالیہ جملہ ہے نیکسٹ ہے بچے کار آیدت جہانداری مردنت بے کے مردم آزاری بے الگ ہے لفظ چے الگ ہے چے کار یعنی کس کام کیا کام آیدت آید یعنی آئے گی تے آخر میں لگا ہے اور یہ بھی سمجھا چکو اس کا مانا تُو تیرہ کا ہوتا ہے یعنی آئیدت تیرے آئے گی جہانداری ایک اٹھا بھی لکھ سکتے ہیں جس کا مانا ہے حکومت مردنت مردن کے ساتھ تے لگا ہے آخر میں مردن کا مانا مر جانا ہوتا ہے اور تے کا مانا جو ہے وہ تُو کا ہے ایک شخص کے لیے مردنت یعنی تیرہ مر جانا بے بے یہاں بہتر کے معنی میں بہتر ہے کہ مردم آزاری مردم کا معنی لوگ ہوتا ہے آزاری کا معنی آزار تکلیف عذیت کے معنی میں ہے مردم آزاری یعنی لوگوں کو تکلیف دینا لوگوں کو ستانا عذیت دینا تو ترجمہ کیا ہے بیچے کورایدت جہانداری یہ حکومت تیرے کس کام آئے گی آخر میں سوالیہ نشان لگے گا مردنت بے یعنی تیرا مر جانا بہتر ہے کہ مردم آزاری یعنی اس کی بنسبت کہ تُو لوگوں کو ستائے یا لوگوں کو عذیت دے لوگوں کو ستانے سے تیرا مر جانا بہتر ہے اور ایک بات آخر میں پھر ایک آپ سے کہتا چلو کہ کوئی بھی جو ویڈیو لیکچر ہے یہ آپ سننے سے پہلے دو سے تین مرتبہ اس حقائد کا ترجمہ جو ہے صرف اردو میں کتاب کے اندر سے کی بک میں سے غور سے لازمی پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر آپ ویڈیو لیکچر سنیں تاکہ آپ کو سو فیصد اس کا فائدہ حاصل ہو اور اچھی طرح سے آپ اسے یاد کر سکیں آپ کو یاد ہو جائے اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ دو سے تین مرتبہ اردو ترجمہ پڑھنے کے بعد اگر اسے سنیں گے تو سننے کے دوران ہی آپ کو مقمل اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائے کرے گا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز جو بروقت ملتی رہے ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ